اسلام علیکم ویورز میں آپ کو جیسمین ہیلتھ ان بیوٹی ڈیپس میں خوش آمدید کہتی ہوں بچوں کی بیماری ماں کے لئے ذہنی عذیت اور پریشانی کا باعث بنتی ہے ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے صحت مند ہوں اسی لئے وہ دن رات بچوں کا خیال رکھتی ہیں مگر دکھ اور تکلیف تو زندگی کے ساتھ لگا رہتا ہے آج کی میری ویڈیو بچوں کی بیماری کے متعلق ہے آج میں آپ کو بچوں کے سینے کا ریشہ، سینے کی جکرن اور پسلیوں کی تکلیف کا بہترین علاج بتاؤں گی سینے اور پسلیوں کی تکلیف کی وجہ سے بچوں کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے یہ صورتحال ماں کے لئے کافی پریشان کن ہوتی ہے مگر جو ٹوٹکا آج آپ کو بتاؤں گی وہ بہت آسمودہ ہے جن ماں نے یہ ٹوٹکا اپنے بچوں کو لئے استعمال کیا ہے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے اگر آپ کے بچوں میں بی ریشہ، سینے کی جکرن اور پسلیوں کی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک بار اس ٹوٹکے کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے یہ ایک سال کے بعد کی عمر کے بچوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ ایک سال کے بعد کی عمر کے بچوں کے لئے آپ آسانی سے دے سکتے ہیں یاد رکھیں ایک سال سے کم عمر کے بچوں کے لئے یہ ٹوٹکا بلکل استعمال نہیں کر سکتے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی سپیشل ویڈیو کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کی آئیکون کو دبائیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے لئے آپ کو دیسی انڈا چاہیے ایک عدد دودھ ایک کپ شہد آدھا چاہے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے ایک کپ دودھ میں دیسی انڈا توڑ کر ڈال دیں اور شہد بھی ملا دیں اب اسے چمچ سے اچھی طرح مکس کریں اور بچے کو دن میں کسی بھی ٹائم پھلا دیں انشاءاللہ اسی وقت اثر ہوگا ریشہ سینے کی جگرن پسلیوں کی تکلیف اور سردی لگنے سے ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ جائے گی اس کو کم سے کم تین دن تک ضرور یوز کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے آپ نے پورا دودھ ایک بار نہیں پلانا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پلانا ہے یہ آزمودہ اور انتہائی پور اثر ٹوٹ کا ہے بچوں کو نہ صرف صحت مند بنائے گا ساتھ ہی دیگر جملہ امراض کا بھی خاتمہ کرے گا بچوں کے سینے کا ریشہ پسلیوں کی تکلیف اور سینے کی جگرن کا یہ بہترین علاج ہے یہ ایک ٹوٹ کا بچوں کی اتنی ساری تکلیف کا بیسٹ علاج ہے اس امیزنگ ٹوٹ کے کی مدد سے بچوں میں ہونے والی ریشہ سینے کی جگرن جیسی تکلیف دے بیماریوں سے بہر سانی کابو پایا جا سکتا ہے دیسی انڈے میں طاقتہ خزانہ چھپا ہے دیسی انڈے سے سینے میں موجود ریشہ ختم ہو جائے گا دیسی انڈہ نمونیاں کا بھی بہترین علاج ہے دوسرے بچے کو توانائی ملے گی اسے ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی بیماری میں بچے کو کمزوری ہو جاتی ہے شہد چھوٹے بچوں کے لیے نہایت مفید ہے شہد میں بے شمار بیماریاں ختم کرنے کا چھپا ہوا علاج پایا جاتا ہے یہ آپ کے بچوں کو صحت مند بنائے گا سو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کارامت ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ بہت سارا خیار رکھیں